اسلام علیکم میرے پیارے دوستو امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے میں بھی الحمدللہ خیریہ سے ہوں تو ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے جو کبوتروں کا سیٹاپ ہے تو کبوتروں کے ساتھ ساتھ اپنے جو مرگیاں، ٹرکی اور بدخیں جو ہیں ان کو بھی ہم نے باہر نکالا ہوا ہے اور دوسری بات یہ ہے جو ہمارا بدخوں کے لیے جو ہوس بنا ہوا تھا ٹینکی جو بنی تھی جس میں بدخیں جو انا آ کر پانی پیتی تھی یا نہاتی تھی تو اس کے بھی آج ہم نے صفائی کی ہوئی ہے تو اس کے اندر پانی ڈار رہے ہیں انشاءاللہ وہ جلد وہ فل ہو جاتا ہے تو بدخیں دوبارہ اس کے اندر جا کے نہائیں گی تو ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے طریقے سے وہ سارے پرندے بھارا چکے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر ہم پانی اس میں ڈار رہے ہیں اور کبوتر بھی انتظار کر رہے ہیں پانی پینے کے لیے کبوتروں کا پانی تو ویسے بھی ایک برتن میں بھرا رہتا ہے لیکن وہاں پر بدخیں جمع ہو چکی ہیں تو شاید کبوتر بدخوں کی وجہ سے وہاں پر پانی پینے سے کاثر ہے انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد یہ فل ہو جاتی ہے پلاٹ جو ہے ان کا تو اس کے بعد کبوتر پانی پینے گے فریش اور تازہ تو دوستو یہ ہمارے گھر کا ایک چھوٹا سا سیٹ اپ ہے یہ سارے کچھ بچے ہیں کبوتروں کے اور ان کے اندر تھوڑے سے جو انا بریڈر بھی ہیں باقی ہمارے جو دوسرے بریڈر سیٹ اپ ہیں وہ تھوڑے آلید ہیں کیونکہ ان کے اندر ہم نے اچھی کوالٹی کا کبوتر رکھے ہوئے ہیں انشاءاللہ کچھ دنوں میں ان کے انڈے اور بچے آنے والے ہیں انشاءاللہ وہ بھی آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے تو ان کے ان کبوتروں کے اندر بھی ماشاءاللہ اچھے کبوتر ہیں اتنے حلقے نہیں ہیں ہمارے پاس تو ماشاءاللہ یہ بھی زبادہ سا ہے تو ویڈیو ہماری بالکل ہی تھوڑی سی ہے تو کل کی ویڈیو میں نے مرگیوں کی ڈالی تھی اگر آپ دوستوں نے نہیں دیکھی تو انس کا لنک میں نے ڈسکرپشن دے دیا ہے آپ دوستوں نے دوبارہ واج کر لی نہیں ہے دیکھ لینا ہے تو اس ویڈیو کو بھی یہیں پر ہی انڈ کرتے ہیں پھر ملیں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لیے اللہ حافظ تو یہ والا جو ہے ہمارا سارا بریڈر سیٹ اپ ہے اس کے اندر خرگوش بھی ہیں مرگیاں بھی ہیں اور ٹرکی بھی خرگوش اور اس کے بعد سیل کا پی آر بھی اسی سیٹ کے اندر ہی تھا تو ویڈیو کو یہیں پر ہی انڈ کرتے ہیں انشاءاللہ جتنے بھی نئے دوست ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں ان سب سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹے کا پٹن ضرور پرس کریں تاکہ نئے ویڈیو ہماری آپ تک بہت آسانی سے پہنچیں